سب قوم سے کتاب میں مہنگائی میں اضافی کی خبر دیتے ہیں وزیراعظم اور عوام جو ہے اس پر ایک جس طرح پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں روز بروز تو کیا کہنا چاہیں گے عوام کے حوالے سے اس خصوصاً مہنگائی کو لے کر میرا خیال ہے کہ حد ہو گئی ہے آگ سے بھی معاملہ بہت آگے نکل چکا ہے اور پھر دیکھیں کہ رات کے اندھیرے میں یہ ڈاکے ہمارے ہیں جو پیٹرول اور تیل کی قیمتیں جو بڑھائی ہیں وہ رات کے اندھیرے میں بڑھائی ہیں اب بتائیں کہ رات کے اندھیرے میں تو ڈاکے پڑھتے ہیں کہ یہ عوام کی جیموں میں بہت بڑھائی ہے جو انہوں نے رات کو مارا ہے تو انتہائی سلوت حال جہاں وہ تشویش نام ہو گئی ہے جو کہتے ہیں کہ پاکستان جو نا وہ تباہی کے دہانے کھڑا ہے اب تو اللہ رحم کرے گڑے میں گھر چکا ہے پاکستان تو اب یہ تبدیلی کے نام پہ بہت دیکھ رہی ہیں وہ تو ان کو خان ملا تھا وہ تو ان کو حکومت دلائی گئی ہے اور اس کے لئے آٹی ایس بند کرنا پڑا ہے لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں کیا تبدیلیشی کا نام تھا تو آج ریس لگی ہوئی ہے چینی کی اور پٹرول چینی کی ریس لگی کہ کون پہلے آگے بڑھ جاتا ہے ایک سو چاریس اپرے پر پٹرول چینی کی اور ایک سو چاریس پنتالیس یا ایک سو پچاس روپے کی ٹینی تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ ہیں وہ کس سے پوچھیں کس کے پاس جائیں یہ پوچھنے کے لیے کہ بھئی ہمارے اوپر یہ اتنا بڑا پٹرول کا بم کیوں گرائے گیا ہے یہ بجلی کا بم کیوں اتنا گرائے گیا ہے ایتنی مہنگی لوگوں کے سو پیسے ہی نہیں ہے آج بجلی قبل ادا کرنے کیلئے لوگ بچوں کے فیس نہیں دے سکتے تو بجلی کا اتنا بڑا بلکا سپے کریں گے مجھے اتنا کوئی بتائے سمجھائے کوئی مجھے اور گندم اتنا مہنگی آٹا اتنا مہنگی جو بنیادی ضرورت ہے اور پھر کوئی گھی کی بات ہو رہی ہے گھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ وہ بھی لوگ فورڈ نہیں کر پا رہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ آج کل کس طرح سے اپنے دو وقت کی روٹی اپنے وال بچوں کو کھلا رہے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوا دھڑ ہوا سن کر بہت کہ مجھے ایک گوڑے آدمی ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ آج کل میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں بچوں کو کھانا کھلا سکھوں اور رات کی روٹی جو ہوتی ہے جو بچی ہوتی روٹی میں اس کو صبح کے وقت گرم پانی میں گھول کر اور نمک ڈال کر میں اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں مجھے صاحب خان صاحب کہتے ہیں ایک پچھلی حکومتوں کے خسارے اور کرزوں کی بجے سے یہ صورتہ اللہ ہے اس پر آپ کیا کھلیں میں یہ جو ہے میں انہوں نے کہا کہ میں یہ گھول کے پلاتا ہوں لوگوں کے پاس آج دعائیوں کے لئے پیسے نہیں ہیں لوگ مر رہے ہیں بیماریوں سے لیکن کسی کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں کہ وہ دوائی خرید سکیں یعنی روز آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں اس نے کہا جی مجھے بہت زیادہ یہ ڈائیویٹیز ہے خاتون تھی آج کل تو ڈائیویٹیز کا جو وہ دوائی نہیں خرید خریدنے کے لئے پہلے چند سینکڑوں روپے کی دوائی آتی ہے چند سینکڑوں کی جو ان کے لئے بہت بڑا گوچ بنا ہوئے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ غریب کہاں جائیں کدھر جائیں یہ کس کا دروازہ کٹائیں اور کس سے جا کے فریاد کریں بھی ہمارے ساتھ تو تم نے ظلم کرنا تھا تم نے کیا تم نے ہمارے ساتھ انتقام لینا تھا تم نے لیا ہم تو پتھر کے انسان ہیں ہم نے تو یہ سکھ دکھ سے لیا دیکھر یہ غریب کدھر جائیں گے یہ کس کو جا کے اپنی فریاد پیش کریں لیکن میں آج پاکستان کے عوام سے بھی کہنا چاہتا ہوں کیا اسی طرح سے سسکیاں دے لے کے ختم ہو جائیں گے یا پھر اٹھیں گے ان ظلم و ستم کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو کے ان کا مقابلہ کریں یہی راستہ ہے بچنے کا اور یہی راستہ ہے ملک کو بچانے کا اور پاکستان کو بچانے کا میں اپنا سمجھ سہوں کے عوام تہیہ کریں آج ویڈی ایم بھی موجود ہے انشاءاللہ شہواز شریف صاحب شانہ بچانہ نکلیں گے اور آج مریم بھی ان کے شانہ بچانہ نکلیں گے آئیں آئیں اور پھر اپنے مستقبل کو بچا لیں اپنے بال بچوں کے مستقبل کو بچا لیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا